اسلام علیکم دوستو آپ کو میرے یوٹیوب چینل ایم ایف وید مدسر میں خوش آمدیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سیڈل کی مارکنگ کے بارے میں بتاؤں گا سیڈل کو ہم تی بھی بولتے ہیں تی کی دو اقسام ہے نمبر ون ایکولٹی نمبر ٹو نان ایکول یا ریڈیوسنگ ٹی لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نان ایکول یا ریڈیوسنگ ٹی یا سیڈل کی مارکنگ کے بارے میں بتاؤں گا نان ایکوال یا ریوڈیوسنگ سیڈل میں ہیڈر کے پائپ کا اوڈی زیادہ ہوتا ہے اور برانچ کے پائپ کا اوڈی کم ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر میری یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی سی بھی فائدہ من ثابت ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سانے دو پائپ پڑے ہیں جب ایک پائپ پڑا ہے یہ چینچ کا پائپ ہے اس کا اوڈی ہے 168 ام ام اس کے لعب ہو گا میرے پاس ایک پائپ اور پڑھائیں یہ پائپ ہے دائنچ کا اوڈی ہے ٹھتر ام ام یہ بڑا پائپ ہے اس کو ہم ہیٹر بولیں گے اور سمال سوٹا پائپ ہے دائنچ کا اس کو ہم بولیں گے برانچ یعنی جو سمال پائپ ہے ہمارا دائنچ کا پائپ ہم اس کی سیڈل بنا کر اس کے اوپر لگائیں گے سب سے پہلے جو ہمارا ڈائنچ کا پائپ ہے ہمارگنگ کرنی ہے ہم نے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ باری سائیڈ فیس ہے ہم نے اس سائیڈ سے مارگنگ کرنی ہے سائیڈ لکی جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ والا سیرا یہ فیس ہے بلکل ہم نے اس کا سرکو فرانس نکالنا ہے اس پائپ کا اس کے بعد اس کو ہم چار پر تقسیم کر کے ہم نے چار نائنٹیز نکالنی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جب ہم سیڈر کی مارکنگ کرتے ہیں جب سمال ڈائی کا پائپ ہوتا ہے اس پر ہم مارکنگ کرتے ہیں تو ہم اس کے چار نائنٹیز نکال دیا ہے کہ چار لائنیں لگاتے ہیں لیکن جب بڑے ڈائی کا پائپ ہوتا ہے اس پر ہم آٹھ لائنیں بھی لگا سکتے ہیں آٹھ سے زیادہ بھی لائنیں لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں چال لائنیں لگا کر آپ کو مارکنگ کر دکھاؤں گا کیونکہ یہ ہمارے پاس جو پائی پہ ڈائی وہ ڈائی کام ہے میں نے آپ کو پیچھتی کافی ویڈیوز میں نے سرکر کھانے کا طریقہ بتا دی ہے اب دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارا یہ ڈائنچ کا پائپ ہے اس کا جو ڈی ہے وہ ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہم ملٹیپلائے کریں گے 3.1416 کے ساتھ جو ہمارا آئے گا اور دو سو ہم نے چار نینٹیز نکالی ہے چار نشان لگا رہے ہیں ہم دو سو نتیس کو ہم تقسیم کریں گے چار پر جو ہمارا آئے گا وہ آئے گا 57 ایم ایم یہ ہمارا ہمارا آئے گا 57 ایم ایم پاس یہ چھوڑا گونی ہے تو اس کی مدد سے سب سے پہلے میں اس کو سکیر کر کے ایک نشان لگاؤں گا پائپ ہے جو آپ دیکھتے ہیں میں نے نشان لگا لیا ہے اب یہاں سے اس نشان سے جو ہمارا آیا تھا 57 ایم ایم اس نشان سے ادھر بھی 50 ایم ایم پر نشان لگاؤں گا اس نشان سے ادھر بھی 50 ایم ایم پر نشان لگاؤں گا یہ میرے پاس مجرین ٹیپ ایس کی مدد سے نشان لگاؤں گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں تھوڑی پی ٹیپ کھول لیتا ہوں تو آپ کو ایزلی نظر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیڈ پر پچ پن چھپن ستاون یہ ستاون پر یہ لائن پر ساون آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر میں سوپن نشان لگاؤں گا یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارا 57 ایم ایم آگے ایسی طرح میں تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگئی ہے ستاون ایم ایم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اے آپ دیگ سکتے ہیں میں چابتوں پر نشان لگا ہوں گا آپ کے لئے ایک سکتے ہیں پچپن چپن ستاوان یہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس نشان سے آگے پھر اس دن چھانے پر نشان لگا ہوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں پچپن چپن ستاوان اب چاہ کریں کہ ہمارا یہ جو باقی نشان بچائی ہے آر ریڈیس ہے یہ ستاون بچ رہا یا کم زیادہ بچ رہی آسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سوالی لائن سیٹ کر دیئے دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا نشان ہے وہ ستاون ایم ایم بچائی ہے باقی یہ دیکھ سکتے ہیں پچپن چپن ستاون اب جو ہم نے نشان لگایا ہے یہاں پر ہم گنیا کے مدد سے سیدھی لائنیں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دو نشان لگایا تھا یہاں پر لائن دراغ کریں گے سیدھی یہ نشان لگایا تھا اس پر لائن دراغ کریں اس نشان بھی لائن دراغ کریں گے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے نشان لگا لی ہیں چار نشان لگا لی ہیں اس پر یہ دیکھیں اس کو ہم زیرو پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں یہ زیرو پوائنٹ ہو گیا ہے یہ زیرو یہ زیرو ایک دو تین اور چار نشان لگ چکے ہیں اس سے آگے ہم اس کا کٹ نکالیں گے کہ سیدھل بنائیں کے لیے ہمارا کتنا کٹ لگے گا اس کا میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں فارمولا کی مدد سے کٹ نکال کر مارکنگ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سیدھل کا کٹ نکالنے کے لیے کافی سارے فارمولا استعمال ہوتے لگیں ہیں پر میں آپ کو دو سانسے فارمولا بتاؤں گا جو پہلا فارمولا ہے وہ ہمارا یہ برانچ کٹ آیا پلس ہیڈر کٹ آیا برانچ کٹ آیا اس کا ہم نے لینا ہے سکیر ان دونے کے اوپڑا آگے آگے مائنس ہیڈر کٹ آیا یہاں پر جو بی لکھا ہے اس کا مطلب ہے برانچ جو ایج لکھا ہے اس کا مطلب ہے ہیڈر یعنی کہ برانچ کے ڈائے کا سکیر پلس ہیڈر کے ڈائے کا سکیر ہول انڈر اوٹ وہ جو انسر آئے گا اس میں سے مائنس کر دیں گے ہیڈر کا جو ڈائے ہوگا یہ پہلا فارمولا آگا ہے جو ہمارا دوسرا فارمولا ہے دوسرا فارمولا ہمارا یہ ہے برانچ کٹ آیا تقسیم تین ملٹیپلائے بائی برانچ کٹ آیا تقسیم ہیڈر کٹ آیا یہاں پر میں آپ کو یہ دوسرا فارمولا ہے اس کو یوز کر کے اس کی قیمت نکال کے دکھاؤں گا یہاں پر ایک اور امپورنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فرض کیا کہ میں اس فارمولا کی مدد سے قیمت نکالتا ہوں تو اس کے فارمولا کا جواب آئے گا تو ان میں دو یا تین ایم ایم کا فرق ہوگا وہ فرق کیوں ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو آگے چل کے بڑی میں بتاؤں گا یہاں پر ہمارا پاس جو برانچ کٹ آیا وہ ہمارا ہے ستر ایم ایم تقسیم تین ملٹیپلائے بائی بائی برانچ کٹ آیا ہے وہ ہمارا ڈایا ہے ایک سو اٹسٹ ایم ایم اس کا انسر آئے گا وہ انسر آئے گا اپروکسیمیٹلی گیارہ ایم ایم یعنی کہ گیارہ ایم ایم کا ہمارا کٹ آیا جائے گا اب میں آپ کو پائپر اس کی مارکن کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائپر چال لینے لگی ہوگا تو دو ہمارے جو پوائنٹ ان کو ہم zero کونسلٹر کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ ایک اس سے سامنے اور پوائنٹ یہ لائن ٹھیک ہو گیا پیچھے بچی یہ والی لائن اور یہ والی لائن اب ہم کیا کریں گے جس کو ہم نے zero line کو کیا اس کو ہم نیک چھڑیں گے جو اس کے علاوہ دو لائنیں بچی ہیں ایک یہ والی لائن اور ایک یہ والی لائن اس پر جو ہمارا ہم راڑے گا ہم اس کے حساب سے مارکن کریں گے جاساکہ جو ہمارا ہمارا نصر آئے تھا وہ ہمارا آئے تھا گیا رہا ہے تو یہاں پر میں گیا نشان لگاؤں گا اس طرح اگر میں لگاؤں گا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا تو میں اس کو ٹیپ کو میٹو میجن ٹیپ تھوڑا سا کھول کے پھر نشان لگاتا ہوں کہ آپ کو آپ کو بھی نظر آ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس ہو گیا ہے یہ دس اور یہ دیکھ سکتے ہیں رجاز میں انشان لگایا bakın سا говорит اس کا باد اس کے سامنے والی لائے اس پر بھیummشر لگائیں یہ debut یہ دس ہوگی ایک مرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیرہ میںبر میں نے یہاں پر بھی نشان لگا دیا اس کے بعد ہم رہ پیرون کی مبدل سے نشان کو یہ نشان کو اس سیڑ پر یہاں ملائیں گے اور یہاں سا یہاں پر میں لائیں گے دوسرا نشان ہے اس کو بھی یہاں سے ادھر ملائیں گے ساتھ سے ملائیں گے یہ آسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائپنوں کے میں سے نشان لگایا جا رہا ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ نشان لگا ہے یہاں سے سٹارٹ کیا درہواللائن سے یہاں سے لے کر پھر آگرانڈ ہو گیا پھر اس طرح ہمیں اس دوسری سائٹ پر نشان لگائیں گے جب یہ دیکھیں اس سائٹ پر نشان لگایا جا رہا ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی نکر بنگی ہے سیڈ سے بھی اور دوسری سیڈ سے بھی اس کی نکر بنگی ہے یہاں سے ہم تھوڑی سے گلائی کریں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارملا کے مدد سے ہمارا دو تین میلے کا جو فرق آتا ہے وہ یہاں پر ہم کور کرتے ہیں یہاں پر یہاں پھر گلائی کرنے میں وہ کور ہو جاتا ہے اوپر ایک مرد یہ دیکھیں گلائی والا نشان ہم راپنوں کی ملد سے لگا رہے ہیں تو یہاں سمیس کو کٹائی کروں گا کٹائی کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسری ہیڈر والے پائپر سیڈ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گا سبتے ہیں میں نے اس کی کٹائی کری ہے کٹائی کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی شیپ اس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے اس سے آگے ہم یہ کریں گے یہ جو ہمارا ہیڈر والا پائپ ہے نا اگر تو یہ پوزیشن پر لگا ہوتا ہے ہیڈر والا پائپ اس کی چار نائیٹ نکالیں گے نائیٹ نکالیں کے لئے اس کا وہی کلائز کا یہ جس کا ڈیس کو ملٹیپلائی کریں گے ہمارا سکر فرانس آ جائے گا تو سکر فرانس کو چار پر دیوائیڈ کریں گے تو ہمارا آجا جائے گا نشان ہم اس کا لے لیں گے کوئی سائک نشان برانچ پائپ کے اوپر رکھیں گے وہ آپ کے مرضی ہے اس سیرے پر لگانا یا سینٹر میں لگانا جدر بھی لگانا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیڈر والے دو نشان ہے سیڈر والے آپ نے وہ دونوں میچ کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا نشان اس نشان سے میچ ہو گیا اور اس سیڈر والا نشان یہ والا نشان اس کے ساتھ میچ ہو گیا اس پائپ کے ڈائے کے ساتھ سے ہم یہاں پر وائٹسٹروں کی مدد سے ایک نشان لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نشان لگا دیا ہمارے نشان لگا دیا ہمارے نشان لگا ہے ہم کھٹائی کریں گے لیکن نشان کے اوپر سے کھٹائی نہیں کریں گے اس نشان کے اندر ہم ایک نشان کھٹائی کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں کھٹائی کر لی ہے اگر ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو لیول ہے ہم اس پر یہاں پر لیور رکھیں گے اس کا جو فلیر لیول ہے وہ لیول کریں گے جو ہماری برانچ پائی پر جس پر ہمارے لگائی ہے اس پر رکھیں گے رکھ کر دونوں ساڑے والے نشان آتا ہم برابر کریں گے سو برابر ہوگا اس نشان کے برابر ہوگا ہے اور دوسری سائیڈ پر یہ والا نشان کے برابر ہو گیا اب ہم نیچے رکھیں یہاں ٹانی جس کا ورٹیکل ریول ہوگا یعنی سیدھا کر کر لوکے مدد سے سیدھا کر کے ہم پائپ کی سرے سے لے کر یہاں تک فمائش لیں گے نیچے والی سرے سے یہاں سے لے کر یہاں ٹانی جس ریول دکھا پھومائش فلیں گے خومائش لانا کے بعد ہم اس کی طے کر رہا دیں گے امید ہے کہ آپ کو نان ایکوال یار ایڈوسنگ کی یا سیڈل بانائے کا ترکہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے شٹو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک پہلے مجھے اجارت دیجئے اللہ حافظ